بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف تسکرین میں خوش آمدید سامنے کرام افغانستان وہ واحد ملک ہے جس میں طالبان کے دوبارہ سے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد پاکستان نے دنیا بھر کی باتیں سنی وہ افغان جو سابقہ حکومت کے ساتھ تھے یا پھر شمالی ادھاد کے ساتھ تھے وہ دنیا بھر میں جا کر پاکستان کے خلاف مہم چلاتے رہے بھارت ان کو سپورٹ کرتا رہا سنکشن پاکستان کے ٹرنڈز چلتے رہے لیکن پاکستان تھا کہ پھر بھی افغان عوام کے ساتھ سیسا پیلائی دیوار کی طرح کھڑا رہا ان کا مقدمہ دنیا بھر کے سامنے لڑتا رہا کہ انہیں ریکنائز کرو اور جو ہمینٹیرین گراؤنڈز پر ان کی مدد ہے وہ ضرور کی جانی چاہیے لیکن ہمارے پروس کے طالبان اس کے جواب میں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ تو آپ نے خبروں میں سن ہی رکھا ہوگا ڈیورینڈ لائن پر پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان بار لگانے کا مسئلہ ابھی تک جاری ہے اور یہ مسئلہ اتنا کوئی بڑی بات نہیں دنیا بھر کے بارڈرز پر چاہے کتنے بھی اچھے تعلقات ملکوں میں ہوں وہاں بارڈرز پر مسائل ہوتے رہتے ہیں لیکن ان مسائل میں جب طالبان کے رہنماؤں یا لیڈران کی طرف سے بیانات سامنے آتے ہیں تو وہ ایسے بیانات ہوتے ہیں جو کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں آپ نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ننگرہار کا طالبان کمانڈر پاکستانی افواج کو دھمکی لگاتے ہوئے یہ کہتا نظر آیا کہ ہمیں یہودیوں کے ساتھ لڑنے میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا تمہارے ساتھ لڑنے میں آئے گا اب گزشتہ دنوں جب طالبان کمانڈر ٹرکوں کے ساتھ پاکستانی فینسنگ کے پلس اکھار رہے تھے تو ساتھ پاکستان کے خلاف بھڑکے مارتے ہوئے یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ ہم تو اٹک تک جائیں گے یعنی اٹک تک کا علاقہ افغانستان کا حصہ ہے اور ہم وہ سارا علاقہ واپس لیں گے خیر اتنی حمد افغان طالبان میں نہیں کہ وہ پاکستان پر قبضہ کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کریں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کو اب کوئی نہ کوئی کاروائی ضرور کرنا ہوگی ایک تو ٹی ٹی پی والے پاکستان پر مسلسل حملے کر رہے ہیں اور اس میں وہ افغان سرزمین کا استعمال کر رہے ہیں اور انہیں روکنے کے لیے جب پاکستان فینسنگ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو افغان طالبان بیچ میں آ جاتے ہیں جو اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان دونوں کا آپس میں ضرور گڑچوڑ ہے دوسری طرف اب افغان دیفنس منسٹر کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ڈیورنڈائن پر فینس لگانے کا کوئی حق نہیں اس سے تو ایک نیشن کے لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے یعنی پشتون جو افغانستان میں ہیں اور پاکستان میں انہیں یہ فینس ایک دوسرے سے تقسیم کرتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم آگے بھی پاکستان کو فینس لگانے سے روکتے رہیں گے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طالبان کیا چاہتے ہیں طالبان بھی اس فینس کے سخت خلاف ہو گئے ہیں طالبان بھی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان یہ فینس لگائے اور دوسری جانب افغانی دہشتگردوں کو بھی کنٹرول نہیں کرتے کہ پاکستان کے اس احسان کا بدلہ ہی چکا دیا جائے جو پاکستان پوری دنیا کے سامنے ان افغانوں کے لیے کرتا نظر آ رہا ہے لیکن شاید اب یہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کو سختی کے ساتھ ان افغان طالبان سے نمٹنا ہوگا اور انہیں سخت جواب دینا ہوگا جو حرکتیں وہ آج کل پاکستان کے خلاف کرتے نظر آ رہے ہیں دوستو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کو اب کوئی کاروائی کرنی چاہیے اور پاک افغان کے خلاف بیانات جاری کی جارہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا